جس پہ بھی ذکر کی حرمت کا تھوڑا بہت ارساس ہے وہ آل محمد کی اس ذات پر بلند آواز سے ارسان آواز جسے تھوڑا بہت احساس ہے کہ آج کی رات کتنی بڑی رات ہے جسے علم ہے کہ آج کی رات کتنی عظیم رات ہے جسے پتہ ہے کہ آج کی رات کی عزت کیا ہے وہ اس رات کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعاوں کی قبولیت کیلئے بلند آواز سے سنوا میں سنید ہونے کے ناتے گزارش کرنا ہوں التماس کرنا ہوں ازاداروں کی مومنین کی موالیوں کی حب داروں کی ماتم داروں کی جو جہاں کھڑا ہے یا جہاں بیٹھا ہے خالقِ کونین آپ سب کو یہاں تشریف آوری کا بہتر حضرتہ فرمائے تمہیں شاید احساس نہیں ہے کہ اس وقت اس فرشِ عذا پہ کون کون تشریف فرما ہے جو جانتا ہے کہ یہاں کون کون سی ہستیاں آتی ہیں وہ اس انتشار کو ختم کرنے کی نیت سے اور روحانیت میں اضافے کی نیت سے اول سے آخر با آوازِ بلند سلوہ ہماری شناخت ذکرِ حسین ابن علی ہے یہ جو بھی میرے بھائی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کو بڑھانے کی بجائے خاتم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ پورے سال کی محنت ہے یہ یکم محرم سے لے کر اٹھائی سفر تک یہ ازاداری مظلومِ کربلا ہے اور یہ لائف ٹیلیکاسٹ ہوتی ہے پورے دنیا میں جاتی ہے اگر آپ نے اپنا کردار دنیا کو بتانا ہے کہ ہم کتنی محذف قوم ہیں تو صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اسی کو ذہن میں لکھتے ہوئے ایک ایسی بلند سلوات پڑھئے کہ روحانیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے اللہ 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 کے لیے جو ہر طرح سے لائف حمد ہے اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مزدبا بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا جنہوں نے بے ذر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا دعا کرنا ہوں آلے محمد کا اللہ بے حق محمد و اہل بیعت محمد آپ تمام حضرات کو اس مجلسی اعظام تشریف آوری کا بہترین عجرتہ فرمائے بانی مجلس جناب حسن میر صاحب خالق کونین انہیں سلامت و آباد و شاد رکھے اور جو اس خانوادے کے بزرگ رہلت فرما چکے ہیں خالق ان کے درجات میں اضافہ فرمائے جس کے دل میں جو بھی مشکل ترین دعا مراد سانس لے رہی ہے ذکر امام حسن مجتبا کے صدقے میں خالق آپ کی مشکل ترین مرادیں پوری فرمائے دعاوں کی قبولیت کے لیے بلند سلوات پڑھئی ہے میں نے حچہ تمام کر دی جو کہنا تھا وہ کہہ دیا میں ذکر شروع کر رہا ہوں جسے احساس ہے کہ ذکر کی عزت کیا ہے اور ہماری عزت اس ذکر کی وجہ سے چڑی ہوئی ہے وہ ذکر پہ توجہ رکھے گا تو انشاءاللہ میں تھوڑی دیر پڑھ لوں گا اگر آپ کا دھیان دائیں بھائے ہوا میرا اپنا مقدر آپ کا اپنا نصیم ہے میں پہلا فکر آس کرنا چاہتا ہوں اس وقت روح سمین پر اس سے بڑا لانتی کوئی نہیں جو علی کے دشمن پر لانت کرتے ہوئے تھوڑا سا سوچے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھیں کو مہتاج نہ کرے مولا بولتی زبانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تم جیو اور تم سلامت رہو اٹھائیس سفر چودہ سو چوالیس ہجری موچی دروازہ لاہور نہیں بلکہ پورے پاکستان کی نمائندگی اور باہر تک یہ مجلس سنی جا رہی ہے میں التماس کر رہا ہوں تھوڑا سا تحمل سے کام لیتے ہوئے وہ کچم و جفکار جو مجھے آل محمد کی بارگاہِ آلیہ سے ملتے ہیں میں وہ تقسیم کرنے کی کوشش کرتا ہوں لکھے تو کیسے لکھے پھر کوئی سلام علی کہاں دماغ بشر کا کہاں مقام ہے کھوڑا پڑھنا ہے فضائل ماشاءاللہ میرے بھائی احمد انجان صاحب نے بہت انداز میں فصیلت اور مصیبت آل محمد پڑھی میں بڑا حقیر سبندہ اور تقریباً چوبیس پچیس سال ہوگئے اس مجلس سے عذاب نوکری دیتے ہوئے یہاں سے بڑی دعائیں وصول ہوئیں یہاں سے بہت زیادہ حاصل ہوا وہ نظام جو مجھے چاہیے تھا بادشاہوں کا بڑا کرم ہے میرے والد گرامی نے ایک عرصہ یہاں پر نوکری دی لکھے تو کیسے لکھے پھر کوئی سلام علی کہاں دماغ بشر کا کہاں مقام علی مرنا سب نے ہے موت برحق ہے قبر میں سب نے جانا ہے اور وہ جو ہمارے مخالفین ہیں ان کا یہ بڑا وطیرہ ہے ان کا ایک فیورٹ موضوع ہے قبر میں بڑا اندھیرہ ہوگا قبر میں بڑا اندھیرہ ہوگا قبر میں بڑا اندھیرہ ہوگا اب مانتے ہیں کہ اندھیرہ ہوگا میرے تو مسرے ہیں میں پوری زندگی شکریہ عدا کروں شکریہ کم ہیں مسرے بڑے ہیں میں دیکھتا ہوں موچت روازہ کا یہ عظیم ترین استماع ان مسروں کی قیمت کیا دیتا ہے لکھے تو کیسے لکھے پھر کوئی سلام علی کہاں دماغ بشر کا کہاں مقام علی وہ عمر بھر کی تھکن کا علاج ایک جلوہ وہ چند لمحل حد میں میری قیام علی بھر کیا دیتا ہے امام میں سمانہ آپ کا بات بس یہ نظمہ سب تھا لکھے بڑی نیبا علی حق ہے جو نام آنے اس کی ماں بے شک ہے سبحان اللہ زیزم اسے کہتے ہیں مجمع اسے کہتے ہیں سامین عمال یہ ہے کہ اس کا جواب کیا دے گا عدو اعلی محمد حساب کیا دے گا کہ تیرے دینے سے چھینی محسین کی ملفت وہاں اس سے بھی زیادہ حساب کیا دے گا یہ ذکر ہے میرے سر پہ دو مصریں مجھے بھائی کے اسے چار مصروں کے برے سے یاد آئے میں سینے کی طوانائی سرف کرتا ہوں یہ دھڑے ہوئے ہاتھ ہیں انہیں دیکھ لیجئے سیزادوں میں منت کر رہا ہوں یہ خیال آل محمد نے سب سے پہلے مجھے اطان کی دیواریں بولیں تو بولیے گا سیزادے کا وعدہ ہے پتھر کھو بولے گا اگر علی کا ذکر موجزہ ہے نعرہ موچی تروازہ سے نجف تک نہ پہنچا تو مانگی ہوئی تاثیر کی خیرات پر ناز کرنے کا فائدہ کیا ہوا ہے دنیا کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں کہ قابر میں علی آئیں گے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قابر کیسے پاندھ ہوتی ہے پہلے ہی ان کے ہوتی ہیں پھر گارہ ہوتا ہے پھر سیمنٹ ہوتی ہے پھر ان پر پتہ نہیں سلیف ہوتے ہیں میں نے انہیں دو مسلم میں جواب دیا اور ان کی زبانیں خاموش کر دی میں نے کہا جو یہ کہتے ہیں کہاں سے پھر رہد میں آئے گا پھر جہتے ہیں کہ آقابے میں آنا یا آنا وہ نے کہا کہ تھا ہیں کہ تھے ہیں کہ صرف اللہ میرے ہمنوں کو پہلے کے ہیں ہمنوں کو پہلے کے ہیں رہد میں آنا ہمنوں کو پر ہے حصہ مل گیا نوکری ہو گئی یقین جانی ہے کیا چاہیے اور عقیل موسیقی اتنا نواز دیا آپ ہے بڑی ایک کسے کہانیاں سننے وہ ملتی فلحان دعوت کی رسالت مغاب کی فلحان دعوت نے بلایا فلحان نے کھانا بنایا فلحان نے اپنا مال خرج کیا شیر سنیے گا دے چاہے تو بولیے گا لکھے تو کیسے لکھے پھر کوئی سلام علی کہاں دماغ بشار کا کہاں مقام علی وہ چند لمحہ لحد میں میری قیام علی علی کا مرتبہ علی کا مرتبہ مہمان کبریہ سے تپوچھ خدا کے ہوتے ہوئے جس کا میز با ہے علی دکھے لگے گا اس بندے پر جو ادب سن کے نہ بولا بنا کے ہوتے ہوئے جس کا میز با ہے علی ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ اچھے بیانات دیتے ہیں ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے برابری کرنے کی آپ پوری کوشش کرتے ہیں لیکن علی آپ کے اور ہمارے خیال کی بلندی نہیں علی اللہ کے ارادے کی آخری منزل ہے آپ چھوڑ کے پاس سدھتا ہوتے سے برا چھوڑا جلو ٹھیک ہے چھوڑا لکھے تو کیسے لکھے میں نے اتنی منت کرتے نخبانی کرتے لکھے تو کیسے لکھے پھر کوئی سلام علی کہاں دماغ بشر کا کہاں مقامِ علی وہ چند لمحِ لاحد میں میری قیامِ علی خمے غدیر سے میراج تک جدھر دیکھو جہاں جہاں ہے محمد وہاں وہاں ہے مصر اپڑا ہے جہاں جہاں ہے محمد وہاں وہاں ہے علی میں نے کوئی حاشی آرہی نہیں کی میں نے کوئی مبالغہ نہیں کی میں پڑے لکھے لوگوں میں سائیبانِ معرفت میں سائیبانِ عقیدہ میں بیان دے پھر سنیے جہاں جہاں ہے محمد وہاں وہاں ہے علی اور یہ حق اور سچ ہے علی آئے قابے میں ممبر کے قسم تب تک علی نے آنکھیں نہیں کھولی جب تک رسالتِ معاب نہیں آئے علی نے پہلا جلوہ رسالتِ معاب کا دیکھا اس انداز سے ہاتھوں پہ علی کو اٹھایا علی نے آنکھیں کھولے رسول کی زیارت کی اور پہلی بار کہا یا رسول اللہ قیئے قرآن پڑھ کے سناو قرآن پڑھ کے سناو لوگ کہتے ہیں تین دن کا بچہ کیسے بولتا ہے ہمارے بچے تو نہیں بولتے ہیں میں نے کہا تمہارا جرمی یہی ہے تم انہیں اپنے جیسا سمجھ لیتے ہو میں نے کہا جس رسول کے ہاتھوں پر پتھر بول پڑھتے ہو وہاں علی بولے تو اطراز ہے جہاں جہاں ہے محمد وہاں وہاں ہے علی دس سال کا علی ہو کائنات کے پیغمبر نے پہلی دعوت کا انتظام کیا جسے دعوتِ زلعشیرہ کہتے ہیں انگریز مہررخِ نشیعہ نسونی ہے ڈاکٹر کیبن اس کا نام ہے اس نے وہ فکریں لکھے جو شاید بڑے سے بڑا معرفت والا لکھتا ہے اور لکھا اس نے ہاں کاما اس نے کہا دعوت سجائی گئی اسلام کی پہلی دعوت چالیس لوگ شریک ہوئی آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھئے میں نے رٹا اٹھا گئے کچھ فکریں یاد کی رسول اسلام کے پہلے جلسے میں آئے اور کائنات کے پیغمبر نے فرمایا all the sons of عبد المطلب رٹے کی دعوت دینا ہٹے کی بڑی مشکل سے یاد کی انگریز ہی نہیں آتی کام پر لکھا لکھا فرمایا all the sons of عبد المطلب I am the messenger of God I have the best message of God چالیس لوگ تشریف فرما تھے جہاں رسول خطاب کر لیتے پھر سنیے all the sons of عبد المطلب I am the messenger of God I have the best message of God فرمایا ویلو کو کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے سب خاموش ہے اگریز مورک رکھا ہے وہ کہتا ہے سارے خاموش ہیں but one child named Ali تو دس سال کا بھا he jumped وہ اچھلایا and cried اور چلایا یا رسول اللہ I will help you I will follow you I will help you آگے شکرہ ہے مولا کی قسم میں پرواز کر کے پڑو ہاں کتا نہیں ہوتا انگریز مورک رکھا کہ دس سال کے بچے نے جلال عمیج دہجی میں کہا میں تیری مدد کروں میں تیری اتباہ کروں and یا رسول اللہ I will break the bones of your enemies میں تیرے دشمنوں کی ہتیاں توڑ کے لگ دوں گا میں نے سیاق اور یہی فکریں پڑے مجھے بعد میں کلڑکا آپ نے ملا اس نے کہا بھائی جان آپ نے بڑا اچھا پڑا میں نے کہا جی کیا پڑا اس نے کہا جو آپ نے پڑا کہ میں ہتیاں توڑ کر رکھتے وہ مجھے کمورا سمجھ گیا میں نے کہا الحمدلللہ رب العالمین اس سے سمجھ میں آئے جہاں جہاں ہے محمد وہاں وہاں ہے علیہ کیا ہوا تھا عوض کے میدان آپ کے بچوں کو یاد کائنات کا پیغمبر رسول اللہ کا محبوب دشمنوں کے نرغے میں کھر گئے خبر اڑ گئی نعوذ باللہ رسول قتل ہو گئے وہ جو لڑائی مخالف امن پسند لوگ تھے یہ کبھی کبھی اعلان ہوتا ہے کہ امرجنسی نافذ ہو رہی ہے لہٰذا محفوظ مقام پہ چلے جائیں وہ سب چلے گئے محفوظ مقامات فکر سنیے گا مولا کا واسطہ دے گا رسول گر گئے دشمنوں کے نرغے میں اللہ کرے میں صحیح میعار پر پڑ جاؤ اللہ کرے آپ کی توجہ مکمل کوئی نہیں آیا سوائے علی کے علی نے دامن سمیٹا وہاں پہنچے جہاں رسول مشکل میں زلفکار کو نیام سے نکالا زلفکار کو چکر دیا سروں کی بانش ہوئی اللہ کے بہترین امین نے اللہ کی بہترین امانت کو دشمنوں سے بچا کے خیبہ گاہ تک پہنچایا وہ جو محفوظ مقامات پہ چلے گئے تھے وہ تین دن بعد واپس کائنات کے بغممن نے دیکھا فرمایا کہاں گئے تھے یا رسول اللہ وہ ہم نے سن لیا تھا نعوذ باللہ آپ قاتل ہو گئے ہیں پھر ہم نے سوچے جب آپ ہی نہیں رہے تو ہم لڑ کر کیا کریں گے مجھے نہیں معلوم کس کی رگوں میں عشق علی کے سنداز سے ہے رسالت کی نگاہ بجھلہ پر پڑی یا علی جب سب چلے گئے تو آپ کیوں نہ گئے یا رسول اللہ جب مجھ تک یہ بات پہنچی تو میرے خون سے آواز آئی علی اگر محمد نہیں رہا تو تو جی کے کیا کرے گا اپنے سلام آپ حسین آپ کو عزت دیتا ہے سلام علی بڑی پہنچی جاری جاری بڑی پہنچی جاری تو دو جن پہنچی جہاں جہاں ہے محمد وہاں وہاں ہے علی خندق تو آپ کے بچوں کو یاد ہے بدر بھی آپ کے بچوں کو یاد ہے خندق کا ایک فکرہ پڑھتا ہے عمر بن عابد عبد میں خندق قبور کی اور پہلا فکرہ کا محمد ہے کوئی چوان جو میرے مقابلے میں آئے کہنات کے پیغمبر نے پوچھا ہے کوئی جو اس کے مقابلے میں جائے لوگوں نے کہا جی یہ ایک ہزار آدمیوں سے تنہال اڑتا ہے اونٹ کا ناشتہ گنجتا ہے کون جائے سرو میں برندے بیٹھ کے خاموش سے پوٹ تنہا ابو تعلق کا بیٹا اٹھا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں یا علی تو بیٹھ جائے پھر آوازی ہے کوئی جوان جو میرے مقابلے میں آئے پھر وہی خاموش پھر علی اٹھے یا رسول اللہ مجھے بیجے کہا یا علی میں صحابیوں سے پوچھ رہا ہوں اللہ تمہیں آباد رہے تو بیٹھ جائے سنیے گا جو تمہیں گا میں صحابیوں سے پوچھ رہا ہوں تو بیٹھ جائے علی پھر بیٹھ جائے تیسری مرتبہ مارجانہ زندگی فنہ آئی یہ فکر ازائے ہوگے تو دکھ لے بھی جاؤں گا تیسری مرتبہ عمر بن عبدعود نے اپنا وزنی نیزہ محمد مصطفیٰ کے خیمے کے دروازے پہ مارا نیزہ دروازے کو چیرتا ہوا زمین میں پیمست ہوا جو چاہتا ہے کہ موتت میں دل بولے ایک لمحہ دیکھا مجھے اللہ کی مکمل رحمت اللہ کا مکمل جلال بندی اٹھی آوازِ رسالتِ مہاب آئے ہے کوئی جو اس کتے کی زبان بند کرے کوئی نہ بولے دوکھ نہیں کانتک دا تو فگریں کیمت نہیں ہے کوئی جو اس کتے کی زبان بند کرے پھر پڑھ رہا ہوں تاریخ میں نہ ہو میرا خطر واجب ہے ہے کوئی جو اس کتے کی زبان بند کرے ملائکہ نے ہاتھ جور کے کہا یا رسول اللہ آپ رحمت اللہ العالمین ہے آپ کی زبان سے لفظِ کتہ پہلی بار سکا بغیر مسئلہت کے نہیں ہے آپ نے اسے کتہ کیوں کہا آوازی میں کائنات کا تغمبر ہوں آج سے لے کے قیامت تک کے حالات سے واقع فرق ہے آج میں مصطفیٰ قانون منا کے جا رہا ہوں آج سے لے کے قیامت تک جو بھی جب بھی جہاں بھی میرے دہوازے پر حملہ کے سمجھنا قطعہ ہے اللہ تمہیں سلامت رکھ زندگی ہو آپ یا علی نے چکو جی 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 نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت یا علی چینچے علی بادچہ علی مجھ سے تجھا علی سے رکھتا علی درخ کباب علی سبق قرآن علی یا نیدان علی میری دان علی دامن نوپر علی صاحب دان علی کلے ایمان علی تیرا ایمان علی میرا ایمان بے شرمہ یا علی بسم اللہ بڑی میرے بانی باؤں چکی یا علی انہیں چھوڑ تو سامنے آ مقریب آگیا منزل علی کو لیا خیمہ کندر پہ تیاری کر اپنی دستار علی کو علی کی دستار خود اپنی کباب علی کی کباب خود اپنے نالائن علی کو علی کے نالائن خود نہیں ایک لمحے میں مصطفیٰ نے علی کو مصطفیٰ بنایا اب ہر بنتہ تو نہیں نہ بولتا وہی بولتا جو سے میں سننے نہیں اچھا آیا علی سچ کے تیار رسالد محاب نے علی کو روانہ کیا ان فکروں پر میری جان ہے یہ فکر میری جان ہے ان فکروں میں علی چلے خیمے سے باہر آئے ابو دراب کا پہلا قدم دراب پہ آیا زمین نے علی کے قدم چومے زمین سے آواز یا علی ترے قدم چومے نشہ تاری ہو گئے آج دل چاہتا ہے تو پیدر چلتا رہے میں عبادت کرتی ہوں یہ پہلی جنگ ہے جس میں علی پیدل جا کیا ہے عمر بن عبدالبود کے سامنے آئے مجھے غازی کی قسم جو بولنے کا عادی ہے اس کا دل دھامل لانے کا فکر یہ ایسے پڑھو عمر بن عبدالبود کے سامنے آئے علی کا جلال عمر نے دیکھا علی شاہد شاہ نے عمر کو دیکھا مجھے منبر کی قسم ہے اس سے بڑا فکر میں نے کبھی پڑھا ہی نہیں عمر نے کہا آپ تو کون ہے علی فرماتے میں عبدالب کا بیٹا ہوں چار قدم پیچھے آٹ کے پھر پوچھا تو کون ہے فرمائے ہمیں عبدالب کا بیٹا ہوں دو قدم پیچھے آٹ کے پوچھا کون ہے کہا میں عبدالب کا بیٹا ہوں عمر پسینہ صاحب سار کے کہتا ہے کہیں تو وہ تو نہیں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رہا کہیں تو میں آپ کے پاچھے آٹ کے پوچھے آٹ کے پاچھے آٹ کے پھر 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 چھوک ہوں عمرatten عمر اللہ dur me m mad نعرہِ چنویر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری جن کی رگوں میں جلائیت علی ابن عبی طالب مات مکنت سطور کی طرح خون میں حل ہو کے گردش کر رہی ہے اسی مقام کو غدینِ خون سمجھتے ہوئے سلمان مزاد بنتے ہوئے عبوزر تینت ہوتے ہوئے مقدار حیثیت ہوتے ہوئے بہلین مزاد دیوانوں کی طرح دونوں بازو اٹھا کے پوری طاقت سے ملتے نعرہِ حیدری بہلین مزاد بنتے ہوئے بہلین مزاد بنتے ہوئے ہمیں علی کا دب دب آئی آئی ساتھ اللہ کے جلال کو علی کہتے ہیں یہ ذکر پہ ہاتھ ہے علی شہن شاہ کے سامنے کبھی کسی کو جلال نہیں آیا شبہ حیدت کرنا کے تو آپ کو بچوں کو بھی یاد ہوگا وہ جو آیتِ مشرقینِ مکہ قاتل کرنے رسالت نے محب جنہوں نے کہا تھا رحمت اللہ عنہ بستر میں سو رہے ہوں گے اور دیکھا تو شے رسول جلال اٹھا اچھا یہ آیتِ قاتل کرنے اور سارے سنتار جمعہ ہو گیا آئیت ابو جاہل آگے وڑ اس نے سوال کیا ہائے ری علی میں تیری خطابت میں کائنات نہ بارت ہوں اس نے پوچھا محمد کہاں ہے بات سے فرماتے ہیں میرے حوالے کر کے لیے آتا دیکھئے بولنے کو دل نہ چاہے تو نہیں بول نہیں جب دل بولنے تو پھر بول نہ ویسے جسے بولنے کہاں میرے حوالے کر کے لیے آتا یہ تھوڑا اور آگے پڑا اس نے پھر پوچھا بات سے فرمات میں نے تمہیں کہا میرے حوالے کر کے گیا تھا حوالے کر بھی گیا تھا یہ تھوڑا اور آگے پڑا یداللہ نے اس کے گربان میں ہاتھ ڈال اور قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھنے کا اراضا کیا جس فکرے پہ جو نہ بولے میں سمجھو گا وہ آیا ہی نہیں تھا مجلس میں نمبر کی قسم ادھر اس کا قبضہ تلوار پہ ہاتھ گیا ادھر علی کا چہرہ جلال میں سرخ ہوا کرمایا ابھی جہل آج سوچ کے بار کرنا جو محمد میرا ہاتھ ریکھ لیتا ہے میرے ساتھ نہیں ہے پس ختم ہو گیا بیان اکس کا احساس ہے یہ جڑے ہوئے ہاتھ چار فکریں اور میں پڑھنے اول سے آخر تک داد نہیں دعا لنی فرمایا میں ابو طالب کا بیٹا تو وہ جو ہٹ تو نہیں کیا آپ کی کہیں تو وہ تو نہیں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے فرمایا پہچان لیتا تو یہاں تک آنے کی جورت کیوں کرتا مانا وہ بہادر تھا دنیا مانتے کسے ہیں اس کے بہادری دو قطعہ مانکے بڑھا تو کم سن ہے میرے سندگی گزر بھی میدانے جنگ میں اس فکرے پہ تیواریں بولتی ہیں ازادار تو ازادار رہے علی والے علی والے رہے دیواریں بولتی ہیں پتھر بولتے ہیں تو کم سن ہے پہلی بار میدان میں آیا ہے آج سے پہلے میں نے تجھے لڑتے دیکھا نہیں علی فرمات ہے آج کے بعد دیکھے گا آپ کے اٹھے لڑتے ہیں آپ کے اٹھے لڑتے ہیں آج سلامت رہے مولا آپ کی دو انتی سبانوں کو اپنے ایسے مان لے آج سے آج سے لڑتے دیکھا نہیں علی فرماتے ہیں آج کے بعد فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں مولا کے کل تک کھڑے ہوگے کنارے لگا ہوں ہم پھکرے کیمہ دی پھوری ہوگا عمر کہتا ہے تو کم سن ہے مہمانہ ہو بہادر تو میری بہادری اور میری سوچال سے واقع نہیں کائنات کے رسول سے کہے انہیں بھیجے جو میری قد والے میری عمر کے ہیں باچہ پرمات ہے خاموش تو جانتا نہیں وہ سارے نمائش کے لیے ہیں آزمائش کے لیے ختم کر دیا سمیٹ دیا بیان تو باہدوں کی کس میری اپنی مجلس ہے ایک لمحہ دیکھتا سارے نمائش کے لیے ہیں میں علی ابنہ عبی طالب ہوں اب اسے غصہ ہے گھوڑے سے نیچے ہوتا ہے اس نے دیکھا مد مقابل پیدا لے اس نے اپنے تلوار سے اپنے رہوار کے قدم کار دی علی فرمات ہے شرم نہیں آتی میرے زبان حیوان پر ظلم کرتا ہے میں کائنات کا امام اس کا حساب لوں گا یہ غصہ میں خرصہ ہو رہا ہے بڑھا یہ کہتا ہے میں بہادر ہوں میرا تدربہ زیادہ ہے تو کم سے نے پہلی بار آیا ہے تو یہ دعوت دیتا ہوں وار کر علی فرماتا ہے پہلے وار کرنا میرے نصبی شرابت کے خلاف وہ جو خیمے کا پردہ ہٹا 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 کے دیکھ رہتے ہیں کہتے ہیں یا رسولہ دیکھنا آپ کا بھائی بھی بادشاہ ہے کہے بھی رہے وار کر کہے تو رہے وار کر یہ تو تکبر ہوا یہ تو غرور ہوا وار بھی نہیں کر رہے رسول فرمات ہے خاموش علی میرا اور اللہ کا مشتر کا ارادہ ہے اللہ تمہارے اٹھے ہوئے آپ کو موتا جاتا ہے بس یہ تھوڑا سو سبھنا اور میں نے آپ کو کروانا اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا جس پہ جواہرات چڑے ہوئے تھے بڑا قیمتی لذہ تھا علی پر حملہ کرنے کی نیت سے اس نے نیزہ علی کی طرف پھینکا ہے یداللہ نے نیزہ سبھال کے ہوا میں اچھالا عمر بن عبدالبود نے دیکھا اس کے سامنے نیزہ ہوا میں لائے دیا یہ تھرائی ہوئی زبان میں بولتا ہے کہتا ہے کہ میں نے بڑا قیمتی نیزہ تھا میں نے بڑے بڑے بہادروں کو اس سے قتل کیا تھا اگر میری موت کے بعد تیرے جیسے بہادر کے پاس رہ جاتا پھر بھی مجھے اتمنان تھا مجھے راز سمجھ نہیں آیا میں نے نیزہ تجھے مارا تم نے سنبھالا پھر ہوا میں اچھالا نیزہ دیا کہا علی کے چہرے پر تن کے تن کی خیرت ہی سنکھی آئی فرمایا مجھے پہچان میں کائن آج کنی اٹھارہ ہزار عالمین کا امام ہو اگر تو نے مجھ پر حملہ کیا اگر تریاہ تجھنا میں مجھے مچھ میں دچھنی کو پکڑا مجھے لے کہا یا علی مدی مجھے لے کہا امام نے زمین آب کے آبادشات آب دیں آپ سلامتہ مجھے آلی 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 مجھے لیں کبھی آلی 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 مجھے لیں دو چنازیں ہیں سریعت مکتہ اٹھائی سفر ہے بڑی جلدی امت نے آنکھیں پھیری رسول کے بعد امت کے ارادے ہی اور ہو گئے بڑا روئے ہو تم یکم محرم سے لے کے بلکہ چاند رات سے لے کے آج اٹھائی سفر ہے اٹھاون دن اٹھاون راتیں بنتی بہت روئے ہیں اور بڑے دردناک آپ نے مصحب سنے ہیں زاکریج آپ نے سنا حسین مدینہ پہنوں کے ساتھ چھوڑا پھر کبھی آپ نے سنا کہ محمد مصطفیٰ کے بیٹے کو امت نے حاج نہ پڑھنے دیا بڑا روئے ہوں گے آپ مصحبی ایسے پھر آپ بڑا روئے ہیں جب آپ کو پتہ چلا کہ دو محرم کو علی کی بیٹیاں کربلا کے جنگل میں پہنچیں بہت روئے ہوں گے آپ جب آپ نے سنا ہوگا کہ ساکھی کوسر کے بیٹے کے خیم دریا سے ہٹائے گئے پتہ نے کتنا قریہ کیا ہم ازہداروں نے جب سنا کے ساتھ کو پانی بند ہوا سید ہوں شہید کا بیٹا ہوں معافی دیجئے کا فکرہ ذرا مشکل ہے پھر آپ بڑا روئے ہیں جب آپ کو پتہ چلا کہ ستابن مرس کے باپ نے اٹھارہ سال کے بیٹے کے سینے میں لگی ہوئی برچی نکالی میں بسم اللہ کے بچوں کو صرف تفصیل بتا رہا ہوں یہ اٹھاون مرسہ بڑا روئے ہیں یہ اٹھاون جو دن بندے ہیں یہ کوئی محرم سے اٹھائیس سفر تر یہ کوئی کم مسائم تھا ہے اللہ جب آپ کو پتہ چلا کہ تیرہ سال کا شہزادہ تھا اور ستر جگہوں سے حسین نے اٹھایا پھر آپ کو پتہ چلا حسین کی کمر کا زور زید سے اترا مجھے عباس کے علم کی قسم آپ بڑا روئے ہیں ایک فکرہ کہہ رہا ہوں موچی دروازے میں اول سے آخر آنکھوں کا فضو ہو جائے گا اور یہ ایک مرتبہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہر ہاتھ ماتم کے لیے اٹھ جائے گا کربلا شہر نہیں ہے کربلا قبرستان ہے روتے روتے مر بھی جاؤ تو حق ادا نہیں ہوتا یہ علی کے بیٹوں کا وہ قبرستان ہے جو ایک دن میں مکمل ہو گیا تھا دس محرم کو آپ نے سنا دورتے ہوئے گھوڑے سے غریب زہرہ مٹی پہ گرا گلیا کیا پھر آپ جتنے بھی تھکے ہوئے تھے آپ بہت روئے ہوں گے جب آپ کو پتہ چلا کہ جو خیمِ عباس نے اپنے ہاتھوں سے لگائے وہ شیبر نے چلا دی ہے ایک ہی فکر ہے میں نے پڑھنا ہے مسائف کا میں وہاں سے آغاز کروں پھر آپ نے بازارِ کوفہ سنا میں نہیں پڑھتا میں سیئے تھے ڈر لگتا ہے بازار پڑھتے ہو پھر آپ نے دربارِ کوفہ میں علی کی بیٹیوں کا مسائف سنا پھر آپ کو پتہ چلا اس کلام کی چوٹیوں پہ چار سال کی معصومہ کے پاؤں زخمی ہو گئے آپ نے بڑا گریا میں تو سجد ہوں میں ویسے بھی زیادہ نہیں پڑھتا یہ مسائف ایک فکر اشارتاں پڑھتا ہوں پھر پچھلے سارے مسائف ایک طرف جس پہ پتھر روتے ہیں جس پہ مومن بتا شاموں پہ ماتم کرتے ہیں وہ مسائف وہ ہے جو دربارِ شام کا ہے جہاں وقت کا علی دیکھ رہا تھا اور شرابی پوچھ رہا تھا پانچ لاکھ قدماشوں میں کہاں کھڑی ہے علی کی بڑی بڑی آپ بڑا لویا پھر حد ختم ہو گئی مسائف کی جب آپ نے سنا ہوگا ابھی میرے بھائی احمد بھی پڑھ رہا تھا ایک وقت جہاں پہ غربتیں خود رو پڑی وہ وقت تھا کہ جب شام کا بازار تھا شام کا وقت تھا شام کے تماشائی بھی شام کا ایک قیدی تھا ہاتھوں پہ ہتھکڑیاں تھی ہتھکڑیوں والے ہاتھوں پہ ایک قیدی بہن کا جنازہ تھا اور جروروں کے کہہ رہا تھا غریبوں والا قبرستان کہاں ہے میں تمہیں ممبر کا واسطہ دے رہا ہوں ذکر کا واسطہ دے رہا ہوں قرآن کے تیس سفاروں کا واسطہ دے رہا ہوں یکن و حرم سے ستائیس سفر تک آپ نے جو مسائف سنے ان میں آپ نے یہ غربت نہیں سنی کہ کسی کا جنازہ قبرستان سے واپس آیا معافی دونوں ہاتھوں سے میں بسم اللہ صلی اللہ یہ آج کے جو مسائف ہیں اس میں شرم کر کے نہ رونے تم ہو عزدار امام حسن اس وقت جنازے کی ہے باپسی تمہیں پھنا ہے سمسہ بڑا مسائف آد کی مجلس کے کیا ہے یہ جو اشتہار پہ لکھا ہے یہ سمسہ بڑا مسائف امیر حسن جنازے کی باپسی جنازے کی واپس غریب سے غریب جنازہ ہو قبرستان سے کبھی واپس نہیں آئے ایسے ہجڑے ہیں سیاد کیا مقدر ہے اسمان کا جس کے دوز بیٹے ہو ایک کے جنازے میں تیر دوسرے کا جنازہ تیروں پر پھر میں نہ کر لوں شرمہ کے نہ رونا یہ دیکھ کے نہ رونا آس پاس کون بیٹھا ہے خاص طور پر جو میری ماں بہنیں پردے میں بیٹھی ہے مولا آپ کے بردوں کی حفاظت فرمائے میں سیاد جھولی پھیلا کے دعا دے رہا ہوں جنازے کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا رونے والے ہوتے ہیں لیکن ہر کوئی ایک رنگ میں نہیں روتا کوئی کم آواز میں کوئی اوچی آواز میں کوئی چیخیں مار کے بتانے مار کے کوئی کوئی اس انداز سے رو رہا ہوتا ہے جس کے ہاتھ پکڑے ہوتے ہیں لوگ موصلہ کر لیں بھائی جو زیادہ رو رہا ہو ساتھ والے پوچھتے یہ مرنے والے کا کیا لگتے ہیں آج ایسے رونا بی بی زہرہ سے ہورے پوچھے بی بی یہ تیرے بیٹے کے کیا لگتے ہیں جو چودہ سو سال پات لوچی تربازہ میں تیرے بیٹے کے چنازے کی پاپسی سنگے furniture اللہ بن بھائی بسا گئے آپ نے آگیا تبلیت ہی اتنی ہے منرکرومہ چلدی نہ کرنا اٹھنے میں جب علام آئے گا میں خود چھوڑ دوں گا بمبر دو سارے چملے پڑھنے دیجئے امیر امام روزہ دار امام جودہ نے زہر دیا ہلاہ نہیں جو شرمائے اس کا مقدر ہے اس چملے پر ماتم بنتا ہے نفیس امام امیر امام روزہ دار امام افتاری کے لیے جو شربہ پیا گیا اس میں زہر ہلاہل تھا میں سمجھا نہیں سکا تو سمجھ نہیں سکا یہ زہر روم سے شام آیا تھا جس نے بھیدہ اس نے چک لکھی یہ زہر کسی انسان کو نہ دینا یہ پتھر توڑنے کے کام آتا ہے کہاں زہرہ کا نفیس بیٹا کہاں زہر ہلاہل جہاں جہاں سے بزرتا گیا آگ پھرکتی گئی جان داپس کر کے کہاں جو با اتنا بھی نہ سوچا میرا پیسے مدی تین سال گائے مولا کا باستہ دیرہو اٹھنا لیں دو جبلے سنیے گا مر جانا ہے زندگی تھنہا ہے پتہ نہیں کب تک ہے کب تک نہیں ہے تیسرا چوتھا سال ہے آپ چندی اٹھکے کھڑے ہو جاتے ہیں مجھے مجھے چھوڑ نہیں پھر جاتی ہے خاص طور پر جو پیچھے کھڑے ہیں جب تک شبیہ کا پہلا علم نہ ہے تم نے اپنے جگہ سے ہلنا نہیں بٹھا دو انہوں نے حسین کا باستہ ہے سال کی مینا تو کیا بھائی جانا ہے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا مسائے پڑھ لیں زہر مل گئے اور تم نے بڑے آرام سے سوڑا زہر نے اثر کیا امام گھر آئے زوجہ نے بستر بنایا مسمونگ امام بستر پہ لیتے ان کے چھوٹی اولاد ہے معافی دینا جس کو تکلیف ہو اس کا دل چاہتا ہے میں بچے کو شینے سے لگاؤ رو کے پوچھا فروا میرا کھاسی کہا ہے اور نے سو رہا ہے کہا آج کبھا سونے بھی نہیں میرے بیٹے کو شینے کو سوڑا مجھے زہر کھا گیا ہے ماں نے سوے ہوئے بیٹے کو جو ماں تمہن کرے سر چکائے سوے ہوئے بیٹے کو باپ کے شینے کو سوڑایا ایسا کوئی زہر تھا بچہ طلب کے اکھا ہم نے اتنی گرم جگہ پہ سنایا آب آزائی گرم جگہ نہیں اے باپ تشینہ اے آز کی راپ بڑا بات بہت بڑا بات بڑا بات بات آب اتنی تمہیں واسطہ دے رہے ہیں ہم سے یا علی یہ فکریں میں چاہتا ہوں سے اے نہ ہو جائیں فکریں سنیئے گا مولا کا واسطہ دے رہا ہے چڑے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ یہ گردم میں کپڑا ہے میں جس کا مخول بتا رہا ہوں کسی کی آمد کا وقت قریب ہے میں سکتا ہوتا ہے تمہاری جیفوں کا انداز بتا رہا ہے کہ کسی کی آمد ہے چونکہ تم چودہ سدھیوں بعد ہو رہے ہیں اپن اکیاب قیامت جب امام حسن رو کے باہر کا خروا تو لو جو میری پہلوں کا بتا ہے تو نجو زہر میں رہا ہے بی بی نے ہاتھ جو کہا مولا میں جاؤ آوازی میں زہر خاتل خان ابھی جیپر کو پکنے کار لکھے باہر رہیں گے تو مولا کان جائے گا آوازی مولا کاسم آوازی مولا کاسم بطائے گا دا کاسم ملے قریب ہے جب آدم یادی ہو امام اپنے ہاتھوں سے دین فانکہ بیٹے کے گھنے بار کھلا اپنے ہاتھوں سے مچ نہیں ملائی آوازی جاکہ سے اب سینک پوچھے گی تیرا چھے آرے تیرا چھے آرے جربانہ قانے والی حسن غصرہ حسنہ یکرہ مولا مولا بہت الشارع کے آئے ہمارکا مasing میں نہیں ہوئی میں نہیں کر رہوں میں مجھے چلدی نہیں ہے ہمجھے پتا ہے میں نے کہا پڑھنا ہے آوازی جاکا کیا چار قدم بچہ چلا یہ تو آپ نے سنا ہے نا کہ رسالت میں آپ فرماتے تھے حسن میرا عمیر بیٹا ہے حسین میرا عمری بیٹا ہے چار قدم قاسم نیا شہزادہ دو خیال آیا کتنی بات کتنی دیر اور زندہ رہے گا دور کے قاسم باتے سایا باپ نے دلے لگے بابا میرے آنے کا زندہ رہنا مجھے میندار کی قسم جسے پیتا خود گلے لبائے اور اسے امیر آسل لیتے ہیں مجھے قسم ہے اس میندار کی بیٹس کی بیٹی لا تیر کی ملیتیں گے چھے میرا عمری بیٹا ہے چھے میرا کسی جو ہو بچ نہ کہنے بابا ہے بیٹس میں سے ہلی بسم اللہ بسم اللہ شیما کے لونے آج کے لئے اتھائی سبت باروں میں بانو تمہارا اماتن گلی آپ نا پکڑا پھر سادمید کلے لو بالکلے موسیقی 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 کی قسم وریب وریب کے زانوں پہ امیر کا سر ہے امیر نے تیخ نجم کیا کہیں اطلاع کہیں کافشن کہیں آنگ محمد منبر کی قسم ہے وریب کے زانوں پہ امیر کا سر تھا وریب نے امیر کی آنکھوں کو دیکھا آنکھیں پر ہوئی تھی وریب نے کہا امیر کی آنکھیں پر علم ویر ڈ怎麼 کیا دیگ روی اچانی خريفا دیگر 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 من پکستہ News ویرن essential دیگری دیگر ben میں زندہ رہے ہو یا ماں رہے جنہوں نے بیتا ہاتھا ماتم کرنا ہے ایک غمہ سر مجھے دیکھنے گا تمہیں پاس پہلے ہو دیکھنا مجھے بھائیو نے محمد الرحمن سیافیہ بھائیو نے مصر دیا بھائیو نے قفرم دیا بھائیو نے جب ازائز حیاء قادر مصطفحہ پر حسانہ یکرہ من لیدارے رہی جمال بیتا ہاتھ پہلے ہو جیسے ہی کمانا سریسا السنگ کجمال ہاں یہ ان کے لئے مجھے دیا ان کے لئے اپ آہ ولے شرکا خیچک